کرنے والے فرم ڈریکٹر رام گوپال ورما کے خلاف ڈلی پولس میں اپ آئی آر درچ کرائی گئی ہے کانگریس نے تا شہزاد پونہ والا نظار میں فابلہوں کو ٹھیس پہنچانے کے عارف لگاتے ہوئے اپ آئی آر درچ کرائی دلی منترالے سے بھی رام گوپال ورما کی شکایت کی گئی ہے اس بیچ رام گوپال ورما نے بھی اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے سب سے پہلے دیکھئے ٹھیک گنیش چطورتی کے دن فلم نردیشت رام گوپال ورما نے بھگوان گنیش کا مزاک اڑاتے ہوئے ٹویٹر پر کیا لکھا رام گوپال ورما نے لکھا میرا ایک سوال ہے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کی وہ بھگوان جو خود اپنا سر کٹنے سے نہیں بچا سکے دوسروں کا سر کیسے بچائیں گے ورما نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ لکھا کیا کوئی سمجھا سکتا ہے کی کیسے کوئی اس بچے کا سر کٹ سکتا ہے جو اپنی ماں کی رکشہ کر رہا تھا مجھے بشواس ہے کہ بھگ جانتے ہوں گے رام گوپال ورما کے اس ٹویٹ کے خلاف کانگرس سے جڑے شہزار پونہ والا نے کیس درج کرا دیا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے مانگ کی ہے یہ کیول ہندووں کو نہیں ٹھیس پہنچاتا پر سارے گنیش بھگت جو ہے اور میرے جیسے مسلمان بھی جو مہاراشتہ سے آتے ان کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے والے ٹویٹس ہیں میں نے دلی پولیس سے اور ایم اچے سے گزارش کی ہے کہ جل سے جل اس پہ کاروائی ہو ان کی بوکنگ ہو ایف آ آ آر ہو اور ان کے خلاف کاروائی جل سے جل کی جائے بجی پی اور بی اچ پی نے بھی رام گوپال ورما کے اس بیان پر کری ٹپ پڑی کی ہے ماملے نے دول پکڑا تو رام گوپال ورما نے ٹویٹر پر ہی مافی بھی مانگ لی انہوں نے لکھا گڑیش کو لے کر میں نے جو ٹویٹ کیا وہ یوں ہی کیے میری منشاہ کسی کی بھاونا کو چوٹ پہنچانا نہیں تھا لیکن اگر ایسا ہوا تو میں مافی مانگتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ رام گوپال نے ایک دو نہیں گڑپدی پر سوال اٹھاتے ہوئے دس سے زیادہ ٹویٹ کیے اگر ان کی منشاہ غلط نہیں تھی اور اسے صرف ان کی پبلیسٹی مانی جائے تو کیا صرف مافی مانگ لینا کافی ہے اس پر ابھی شیخ ہمارے سمباداتا ممباش سے جڑ رہا ہے ابھی شیخ کافی دنوں سے دکان ٹھیک سے چل نہیں رہے رام گوپال برما کی کیا اسی لئے انہوں نے ایسا کیا یا کوئی اور وجہ سامنے آئی بلکل دیکھئے صحیح سب دو کا پریوک کیا نورا کا اپنے ساتھ یہی وجہ ہو سکتی ہے ساتھ اپنے آپ کو پبچٹی میں بقادہ اور سرکھیوں میں آنے کے لئے رام گوپال برما کا بقادہ ایک قدم ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے آج انہوں نے آج کا دن انہوں نے چونہ اور اس کے وجہ سے انہوں نے بقادہ اس تمام سب دو کا پریوک کیا جو تمام دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی گرپتی بپا کو جو پرثم پجنی ہے وہ ان کے بارے میں کوئی ایسا ٹپڑی نہیں کرتا لیکن رام گوپال برما کا ٹپڑی ہر کسی کو ناگوار گجرہ ہمارے ساتھ گرپتی مندل کے یا یہاں پہ لوگ موجود ہیں سوپنیل جی موجود ہیں اس کے سیکریٹری ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے وجہ سے ہی دیز بھر میں ان لوگ کے وجہ سے گنڈبی بپتہ کی دھوم ہوتی ہے کیا کہیں گے رام گوپال برما کے ان بیانوں سے جو ٹپڑی آئی ہے جو کیا ہے کتنے آپ دیکھئے رام گوپال برما جی نے جو بیان کیا ہے وہ نندنیہ ہے ہم سب سب اس طرح سے ان کا نشید کر دے ہیں اور یہ جو بھگوان ہے گنڈبی بھاپا ہے وہ بودھی دے ہوتا ہے شاید وہی ان کو ست بودھی دے اور ان کا جو دماغ گھوم گیا ہے وہ سدھی طرح کر دے ٹھیک ہے ابھی شیک ایک ظاہر سی بات ہے کہ رام گوپال برما نے اس پر معافی مانگ لیا لیکن کیا معافی کافی ہے اب یہ ان کے فینس سوچیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں